سلام علیکم سپوڈنٹس پیچھلے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر سیون شروع کیا تھا آج ہم پڑھیں گے موڈرن ڈیفینیشن آف آرگینک ہمیشٹری اور سام فیچرز آف آرگینک کمپاؤن اچھا ہم نے پیچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آرگینک کمپاؤنس وہ ہیں جو جانداروں سے آسکتے ہیں ٹھیک یہ تھیوری تھی کیونکہ بے جان چیزوں سے یہ نہیں اثر ہو سکتے ریبارٹ نہیں کیے نہیں تیار کیے جا سکتے ایسا سوچا جاتا تھا پھر بعد میں ایک سائنچ دان آئے فریدنگ وہ ہلٹ انہوں نے آکے اورگینک کمپاؤنس جو یوریا ہے نا یوریا یوریا کو انہوں نے ان اورگینک کمپاؤنس سے بنا دیا انہوں نے نون لیونی تھینگ سے بنا دیا انہوں نے ریبارٹ میں تیار کر دیا تو وائٹل فورس تھیوری انہوں نے غلط کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیفنیشن تو غلط ہوگی کہ وہ کمپاؤنس جو جانداروں سے آسل ہو وہ اورگینک ہے نہیں یہ دیفنیشن غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور جوریا کے علاوہ اور بھی کئی سارے کمپاؤنس جو ہے نا وہ بھی بننے شروع ہوگئے وہ بھی کافی سارے کمپاؤنس لیورٹی میں جار ہوگی وہ دیفنیشن غلط ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اورگینک کمپاؤنس کیا ہیں ان کی مورٹر دیفنیشن کیا ہے وہ کمپاؤنس جن میں کاربن لازمی طور پر موجود ہو انہیں ہم کہتے ہیں اورگینک کمپاؤنس کوئی جاندار بے جان چیز کی شرط اس میں نہیں ہے دا کمپاؤنس ویچ کونٹین کاربن ایز این اسینشل ایلیمنٹ دا کمپاؤنس ویچ کونٹین کاربن ایز این اسینشل ایلیمنٹ آر کارڈ اورگینک کمپاؤنس ٹھیک ہو گیا ایسے یہاں پہ ایک اور چیز بڑی ہے سارے کمپاؤنس کیا سارے کمپاؤنس جن میں کاربن ہیں وہ سارے کے سارے ہی اورگینک ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے دیکھیں کچھ کمپاؤنس ہیں جیسے سی او ہے کاربن مونوکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ بائی کاربونیٹ جیسے کاربونیٹ جیسے کاربونیٹ کاربونیٹ اٹھا ہوتے ہیں کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس ٹھیک ہے اور کاربائنس ان سب میں کاربون تو ہے کاربون ہے لیکن یہ پھر بھی اورگینک نہیں ہے کیونکہ یہ اورگینک والی شرطوں کو فلپل نہیں کر رہا ہے یہ لبی لبی چینز نہیں بناتے ہیں کلاب سٹرکچر نہیں ہے اور اورگینک کمپاؤنس کی جو فیچرز ہوتے ہیں جو میں اس کے پاس سمجھا گی بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ کمپاؤنس ایسے ہیں یہ شوٹکش جراتا ہے کچھ کمپاؤنس ایسے بھی ہیں جن میں کاربن ہے لیکن وہ اورگینک نہیں ہیں وہ کون سے ہیں کاربون مونوگسائیڈ مونوگسائیڈ کاربونیٹس اب اورگینک کیا بانے گی کاربانگ کمپاؤن میں کاربن تو ہوتا ہے ہوتا ہے سوات میں ہائیڈوجن بھی ہو سکتی ہے سوات میں نالدوجین بھی ہو سکتی ہے سوات میں اکسیجن بھی ہو سکتی ہے اور بھی کئی elements ہو سکتی ہیں تو وہ کب ہم اس میں اگر کارمن کے ساتھ ہائیڈوجن ہونا اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کارمن اور گیلیک مشٹری کی دیفنیشن کیا ہوگی یہ برانچ آف کمشٹری ہے یہ مشٹری کی برانچ ہے اس میں ہم کس کو سٹڈی کرتے ہیں ہائیرو کارمن کو ہائیرو کارمن کو سٹیڈی کرتے ہیں اور جو ان سے بنیں ہائیرو کارمن سے جو کم پاؤنڈ بنیں اسے ہم کہیں گے ان کے ڈیریویٹیوٹس اب پوری ڈیریویٹیشن میں دو رہا ہوں The branch of chemistry which deals with the study of ہائیرو کارمن and their ڈیریویٹیوٹس Branch of chemistry which deals with the study of ہائیرو کارمن and their ڈیریویٹیوٹس برانچ اور کیمیسٹری ویچ ڈیل 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 ڈیل